موسیقی محبت کے پھول تقسیم کرنے والوں کی دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں ہوتے آزمائشیں انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لئے آتی ہیں صبر اور برداشت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے یا رب میں ایک کھلونا مٹی کا تیرے کن سے جو تقلیق ہوا تیرے کرم نے زیر روح کیا مجھے تیرے حکم سے سانسیں چلتی ہیں تیرے فاضل سے ہستی قائم ہے تو اول تو ہی آخر ہے تو ظاہر ہے تو باطن ہے ایک اور کرم فرما مجھ پر میرے سارے زنگ اتار یا رب اور اپنا رنگ چرہ مجھ پہ اپنا رنگ چرہ مجھ پہ دوستو جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے انہیں اپنی زندگی کھل کے جینے دی جاتی ہے اور دنیا کی جنگلوں میں اپنی مرضی سے بھٹکنے دیا جاتا ہے اگر وہ لوٹ کے آ جائیں تو ہم محبت میں سچے تھے اور اگر نہ آئیں تو ہم صرف بدقسمت تھے خوشیاں عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی نہ آنے دے صدا سلامت رہیں اے پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ سرات مستقیم پر چلتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے جو تیرا خوب شکر اضا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے خیر و آفیت سے نئی صبح عطا فرمائی اے پاک پروردگار ہم سب کے ایمان جان و مال اور عزت و عبروں کی حفاظت فرما آمین سم آمین خدا کرے کہ سلامت رہیں وہ لوگ جنہیں بڑے خلوص سے ہم روز یاد کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو چہرے نہیں کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم ہے اے اللہ تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ضلیل ہو کر رہتا ہے جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے زلط اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہیلا دیتی ہے اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتا ہوں جواب دینے کا حق وقت کو دے رکھا ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ظلیل کرتا ہے اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو پورا ہوگا وہ سبق دے گا کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لا پروہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہ چھپنے دیں گے دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے بھی کھرے رہیں تو نظر نہیں آتے بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کی باوجود سفرشتے کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں زندگی واحد پودا ہے جس کا بیٹ زمین کے اوپر اور فال زمین کے نیچے ملتا ہے اور یاد ارخنا پیٹ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت کیونکہ بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے اور جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی شیرِ خدا حضرت امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لئے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لئے سوچے وہ انسان ہے دوستو وقت گزرنے کے بعد ہی قدر ہوتی ہے انسان کی اور اس کی باتوں کی حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو انسان کی ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے کامیابی اللہ تعالیٰ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو عزت دینا اور ماف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے اور یاد رکھیے گا دوستو شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی آخر کار ڈال ہی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو بڑے وقت میں کام آئے گا میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی بیٹا چار جگہوں پر چار چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا محفل میں زبان کو دسترخوان پر پیٹ کو پرانے گھر میں آنکھ کو نماز میں دل کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کونہ کھودنے والے کوئے میں جا گرتے ہیں کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جذا پائے بغیر نہیں ہوتی حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو مولا روم فرماتے ہیں پرسکون وہ ہے جس کو کامیہ زیادہ کی فکر نہیں محبت کے پھول تقسیم کرنے والوں کے دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں ہوتے آزمائشیں انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لئے آتی ہیں صبر اور برداشت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے یا رب میں ایک کھلونا مٹی کا تیرے کن سے جو تقلیق ہوا تیرے کرم نے زیر روح کیا مجھے تیرے حکم سے سانسیں چلتی ہیں تیرے فضل سے ہستی قائم ہے تو اول تو ہی آخر ہے تو ظاہر ہے تو باطن ہے ایک اور کرم فرما مجھ پر میرے سارے زنگو تار یا رب اور اپنا رنگ چرہ مجھ پہ اپنا رنگ چرہ مجھ پہ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ بزرگ بھی لازمی کر دیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایمن فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے اور روزانہ ہے ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسان آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہوگا آپ کا حامی و ناصر اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزمی ہوں گے پیارے دوستو آج کی پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں سید احسان آس اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ساتھی موجود بل کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بروقت حاصل ہوتی رہے جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور اسی دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں دل کی نرمی اور رحمدلی بھی رب کا ایک انام ہے جسے یہ مل جائے اسے رب کی رحمت مل جاتی ہے زندگی میں سب لوگ رشتے دار یا دوست بن کر نہیں آتے کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں اللہ اگر مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے اگر دل میں کھوٹ ہو تو دعا آتا اور محبت راستہ بدل لیتی ہے دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا ایک مسکرہت اور دوسری دعا ہمیشہ بارتے رہے دوستو جھگنوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو لا معلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا شک کو اپنے اوپر غالی مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہم درد نہیں مل سکے گا پیٹ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے انسان کو درد آتا کیا جاتا ہے تو اس کے مزاج میں باقی مخلوق کے لئے خود بخود نرمی آ جاتی ہے اور نرم مزاجی اسے آتا ہوتی ہے جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے اور درد بھی اسے آتا کیا جاتا ہے جسے اللہ پاک اپنے قریب کرنا چاہتا ہے کچھ لوگوں کے لئے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے ان کے لئے دعا دل سے نکلتی ہے ٹوٹی پھوٹی خواہشیں انکنت ادھور خواب آنکھوں میں امید اور ہونٹوں پر مسکان اسی کا ہی نام تو زندگی ہے راستہ ایک ہی تھا لیکن موسیٰ گزر گئے اور فیرون ڈوب گیا بھروسہ اللہ پہ رکھو راستے پر نہیں کچھ رشتوں پر ہم بلا وجہ ناز کرنے لگتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ رشتہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا صرف ایک خواب اور سہراب ہوتا ہے صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی مگر غصے کا رنگ محبت کی ہر رنگ کو نکل جاتا ہے جبکہ صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو بے شک اس کا بیج کروا ہے لیکن پھل میٹھا ہے انشاءاللہ بہت جلد ہی وہ وقت بھی آئے گا جب ہماری دعاوں پر کن فرمایا جائے گا ہر رشتے کی قدر کیجئے اور خوب کیجئے ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں پھر ان کے لئے موجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم دنیا سے جانے والوں کو کبھی دوبارہ دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی ان سے بات کر سکتے ہیں اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا دکھ تو بھلا دے لیکن کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لئے کرتا ہے تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے کس کس کو راضی کرو گے بس ایک رب کو راضی کر لو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ہر چیز کو زد سے حاصل کرنے والے جب ہر چیز پر صبر کر لیں تو اس سے بڑی کوئی عذیت نہیں ہوتی وہ بلندی کی اس کام کی جس پر انسان چھڑ کر انسانیت سے ہی گر جائے ضروری نہیں کہ ہر سبق کتابوں سے سکھا جائے کچھ سبق رشتے اور انسان بھی سکھا جاتے ہیں لوگوں کا بھلا ضرور کریں لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑھنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے خواب وہ نہیں جو نیند میں آئے اور جھوٹی امید جگہے خواب وہ ہے جو سونے نہ دے اور زندگی میں کبھی رونے نہ دے لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں جب کانوں کو غیبت سننے کی لط لگ جائے تو چگلی زبان کا چسکہ بن جاتی ہے اور کینا دل کا سکون مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کا دل مت دکھاؤ ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی حالات بدل جاتے ہیں اور لوگ بھی بدل جاتے ہیں لیکن میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ لوگوں کی بدل جانے سے حالات بدلتے ہیں یا حالات بدل جانے سے لوگ بدل جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی اپنا بہت پیارا ناراض ہو جائے تو دل کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا لیکن ہم بے حس لوگوں کی دل تو اپنے سب سے پیارے اللہ کو ناراض کر کے بھی بے چین نہیں ہوتے اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر جس کو تو آسان کر دے اور تو غم کو بھی آسان کر دیتا ہے جب چاہے اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت اچھی بات مو سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے بس دوستو پریشان مت ہوا کرو تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے شاید کوئی بھی انسان اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ حقیقت کو فوراں تسلیم کر لے یا ان چیزوں اور ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے جو ہماری نہیں ہوتی میں بھی ایسے ہی بھاگا کرتا تھا ان چیزوں کے پیچھے جن سے مجھے تکلیف ملتے تھی جو میری نہیں تھی مگر پھر بھی دل کہتا تھا اللہ دعا قبول کرنے والا ہے اس سے مانگو وہ نصیب بدل دے گا جانتے ہو محبت کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک وہ جب ہم دوسرے سے یہ امید رکھتے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ویسا ہی کرے اور دوسرا پہلو وہ جب ہم اس کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کر لیتے ہیں شکوے شکایتیں نہیں کرتے میں بھی ایسا ہی تھا پہلے زید کرتا تھا اللہ سے کہ مجھے یہ چاہیے کہ مجھے یہ دے دو اور اگر وہ چیز مل بھی جاتی تھی تو بے سکون رہتا تھا پھر میں نے اپنی خوشی کو اللہ کی رضا میں ڈھونڈنا شروع کیا اور مجھے سکون ملنے لگا پھر میں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ آپ کو ہمیشہ وہ نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہو اور جانتے ہو جب میں نے یہ تسلیم کر لیا تو مجھے اس چیز سے نواز دیا گیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اللہ کی محبت پھر مجھے اللہ کی قربت سے نواز دیا گیا تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ بزرگ بھی لازمی کرتیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایمن فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے اور روزانہ ہے ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہم ہی کہتے ہیں سید احسن آس ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہوگا آپ کا حامیون آسے اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مسئلہ میں ہوں گے پیارے دوستو آج کی پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ساتھی مجود بل کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بروقت حاصل ہوتی رہیں شاید کوئی بھی انسان اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ حقیقت کو فوراں تسلیم کر لے یا ان چیزوں اور ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے جو ہماری نہیں ہوتی میں بھی ایسے ہی بھاگا کرتا تھا ان چیزوں کے پیچھے جن سے مجھے تکلیف ملتے تھی جو میری نہیں تھی مگر پھر بھی دل کہتا تھا اللہ دعا قبول کرنے والا ہے اس سے مانگو وہ نصیب بدل دے گا جانتے ہو محبت کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک وہ جب ہم دوسرے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ویسا ہی کرے اور دوسرا پہلو وہ جب ہم اس کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کر لیتے ہیں شکوے شکایتیں نہیں کرتے میں بھی ایسا ہی تھا پہلے زید کرتا تھا اللہ سے کہ مجھے یہ چاہیے کہ مجھے یہ دے دو اور اگر وہ چیز مل بھی جاتی تھی تو بے سکون رہتا تھا پھر میں نے اپنی خوشی کو اللہ کی رضا میں ڈھونڈنا شروع کیا اور مجھے سکون ملنے لگا پھر میں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ آپ کو ہمیشہ وہ نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہو اور جانتے ہو جب میں نے یہ تسلیم کر لیا تو مجھے اس چیز سے نواز دیا گیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اللہ کی محبت پھر مجھے اللہ کی قربت سے نواز دیا گیا کبھی کبار میں اس دل کو سمجھا لیتا ہوں کہ جو چلا گیا وہ اچھا نہیں تھا وہ بہتر نہیں تھا تب ہی دور کر دیا گیا مجھ سے اور تب ایسا لگتا ہے جیسے سبر آ گیا ہو مگر پھر اگلے ہی لمحے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ دل پھر سے اسی پرانی یاد کی گرفت میں آ جاتا ہے پھر یوں لگتا ہے جیسے وہ سبر بس غم کا ایک چھوٹا سا وقفہ تھا پھر دل اللہ سے زد کرنے لگتا ہے اللہ سے پھر سے وہی چیز مانگنے لگتا ہے اور پھر سے اسی قرب میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ ادھوری یادیں اور باتیں نہ جانے کیوں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں نہ جانے کیوں دل کو وہی چیز پسند آ جاتی ہے جو مل نہیں سکتی نہ جانے کیوں ہم عمر بھر بلا وجہ بھاگتے رہتے ہیں کاش اس وقت اللہ میں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کی مسئلیتوں کو سمجھ سکیں یا پھر ہم خود کو صحیح یا غلط سمجھا سکیں لیکن اگر ایسا ہو تو آزمائش کیسے ہوگی ہماری یقین کا امتیان کیسے کیا جائے گا بس اسی لئے کبھی کبار کچھ برا ہونے میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے کیونکہ وہ چیز ہمیں بڑی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ تو سب جانتا ہے اور وہی سبر دینے والا ہے سبر آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا یہ سوال میں اکثر خود سے پوچھا کرتا تھا لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو سبر کے سی وقت کچھ بھی نہیں کوئی بچھر گیا تو سبر کوئی روٹ گیا تو سبر کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو سبر جو مانگا وہ نہ ملا تو سبر ماضی ستائے تو سبر اور کسی کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بھر آئے تو بھی سبر مگر سبر آتا بس تب ہی ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے اور جانتے ہو سبر کرنے والوں پہ اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے پھر جائے وہ سوال ذات پہ ہو یا کردار پہ اور سوچو ذرا جس شخص نے اللہ کی ہر فیصلے پہ سر جھکا لیا اور سبر کر لیا اسے پھر دنیا کی کونسی چیز توڑ سکتی ہے بس پھر لوگوں کا در ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باطن دکھ نہیں دیتی کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے سبر محبت ہے اور محبت سبر ہے دوستو جس نے محبت کرنا سیکھ لیا اس نے شہرک تک کا فاصلہ تیہ کر لیا اور جس نے سبر کرنا سیکھ لیا اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والا ہر فاصلہ ختم کر دیا اللہ نے جس کو جو سمجھانا ہوتا ہے سمجھا دیتا ہے توقل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ تھنڈی کر دی جاتی ہے جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے جو شدید طفانوں میں کشتی انہو پار لگا دیتا ہے جو پانی پر گھورے دورا دیتا ہے تو پھر کیا تم اپنے اس رب پر توقل نہ کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی طاقت قدرت رکھتا ہے بہت سے لوگ دنیا میں جان بوجھ کر دھوکہ کھاتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس بندے پر اپنے خالص جذبات کا خزانہ لٹا رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے اس کے باوجود انسان برا خوش فہم واقع ہوا ہے وہ ایک ذرا سی امید اور خوش گھوانے کے چکر میں اپنی محبت کے مدار کی اردگرد چکر لگاتا رہتا ہے کہ شاید کہیں کوئی اندر جانے کا راستہ مل جائے ایسے لوگ جان بوجھ کر اپنے دل کی کہنے پر سہرابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آخر تھکھار کر گر جاتے ہیں اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے تب بھی تم اپنے لئے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لئے سوچ رکھا ہے اور بھی صبر کرو کیونکہ اللہ جب تمہیں کنارے پہ لا کر یا اڑنا سکھا دیتا ہے دوستو یاد رکھو صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا شاید کوئی بھی انسان اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ حقیقت کو فوراں تسلیم کر لے یا ان چیزوں اور ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے جو ہماری نہیں ہوتی میں بھی ایسے ہی بھاگا کرتا تھا ان چیزوں کے پیچھے جن سے مجھے تکلیف ملتے تھی جو میری نہیں تھی مگر پھر بھی دل کہتا تھا اللہ دعا قبول کرنے والا ہے اس سے مانگو وہ نصیب بدل دے گا جانتے ہو محبت کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک وہ جب ہم دوسرے سے یہ امید رکھتے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ویسا ہی کرے اور دوسرا پہلو وہ جب ہم اس کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کر لیتے ہیں شکوے شکایتیں نہیں کرتے میں بھی ایسا ہی تھا پہلے زید کرتا تھا اللہ سے کہ مجھے یہ چاہیے کہ مجھے یہ دے دو اور اگر وہ چیز مل بھی جاتی تھی تو بے سکون رہتا تھا پھر میں نے اپنی خوشی کو اللہ کی رضا میں ڈھونڈنا شروع کیا اور مجھے سکون ملنے لگا پھر میں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ آپ کو ہمیشہ وہ نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہو اور جانتے ہو جب میں نے یہ تسلیم کر لیا تو مجھے اس چیز سے نواز دیا گیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اللہ کی محبت پھر مجھے اللہ کی قربت سے نواز دیا گیا تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ بزرگ بھی لازمی کر دیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایمن فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے اور روزانہ ہے ایسی خوبصورت ویڈیوز کی حصول کے لئے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہم ہی کہتے ہیں سید احسن آس ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ ہوگا آپ کا حامیون آسر السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے پیارے دوستو آج کی پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے چینل کو لاجبین سبسکرائب کیجئے ساتھی موجود بل کے بٹن کو لاجبین پریس کیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بروقت حاصل ہوتی رہیں شیرِ خدا حضرت امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جانور و انسان میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لئے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لئے سوچے وہ انسان ہے دوستو وقت گزرنے کے بعد ہی قدر ہوتی ہے انسان کی اور اس کی باتوں کی حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف صدا کرنا سیکھو انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو عزت دینا اور ماف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے اور یاد رکھیے گا دوستو شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی آخر کار ڈال ہی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو بڑے وقت میں کام آئے گا میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی بیٹا چار جگہوں پر چار چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا محفل میں زبان کو دسترخوان پر پیٹ کو پرانے گھر میں آنکھ کو نماز میں دل کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کونہ کھودنے والے کوئے میں جا گرتے ہیں کوئی بورا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو مولا روم فرماتے ہیں پرسکون وہ ہے جس کو کامیہ زیادہ کی فکر نہیں اللہ پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھا لو تو وہ ہنستا ہے ڈرتا نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والا کبھی کھرنے نہیں دے گا دوستو بھروسہ صرف رب کی ذات پر کرو لوگوں کا کیا ہے چھوڑ جاتے ہیں یا پھر توڑ جاتے ہیں جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کی قابل ہو سکتے ہیں جب زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں کسی کی اصلیت جانت چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں مقام خاص دے کر دیکھو اور پھر تماشا دیکھو شکر ہے میرے رب کا اس نے دھوکہ کھانے والوں میں رکھا ہے دھوکہ دینے والوں میں نہیں رکھا بین اصلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم جتنی انہیں عزت دوگے وہ اتنی ہی تمہیں تکلیف دیں گے آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپر مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی یک طرفہ کچھ بھی نہیں ہوتا محبت بھی نہیں ہوتی نفرت بھی نہیں ہوتی ہاں دھوکہ دھوکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتے ہیں دوستو رب سے کہہ دینے میں جو سکون ہے وہ کسی سے کہنے میں کہاں کتنی دلچسپ بات ہے نا سمدروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے میں نے کہا تھک چکا ہوں جواب آیا اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو یا اللہ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے صبر رکھو ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لئے اچھا ہوتا ہے نس نس سے واقف ہے رگ رگ جانتا ہے اور اللہ جسے چاہے صد ہی راہ دکھائے اور یاد رکھنا کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے اور اللہ پاک نے فرمایا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں وہ میرا نہیں جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کرسکے اور دوستو خالق سے دل لگائیے مخلوق وفا کی قابل بلکل نہیں قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کی مضبوطی کو سمجھ سکے ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاتھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے جب تمہیں کوئی بھی سمجھ نہ پا رہا ہو تب خموش ہو جانا بہتر ہے بحث باتوں کو بگار دیتی ہے جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے اسی مقام سے سبر شروع ہوتا ہے کبھی کبھی مرنے کے لئے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں اور یہ موت بڑی عذیتناک موت ہوتی ہے بڑے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بڑی باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں حجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پرے جب کبھی آپ خود کا موازنہ کرنا چاہو کہ اللہ باق آپ سے راضی بھی ہے کہ نہیں تو رات کے تنہائی میں دھیان لڑایا کرو کہ کتنی دفعہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان پر آیا کتنی دفعہ درود پاک پر ہا آپ سے دن بھر میں وہ جو رب العزت ہے نا کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے ناراض ہو اسے دنیا داری میں الجہے رکھتا ہے اور یہ بات تو آپ دل سے نکال ہی دو کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہو رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو آپ کا دھیان اس طرف لاتا ہے کہ پڑھو درود شریف یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو یہ بھی انعیت ہی انعیت ہے میرے رب کی ایک جھٹکہ لگتا ہے اور ایمان ڈول جاتے ہیں اللہ پر یقین ڈگمگا جاتا ہے اللہ ہے بھی یا نہیں وہ سنتا ہے بھی یا نہیں ہم یہ سوال کرنے لگتے ہیں یہ دنیا ایک امتحان کا ہے یہاں سب کو آزمارش سے خزرنا ہوگا اتنے کام ہمت نہ بنو زندگی موت کے شکنجے میں دم توڑنے لگے تو بھی شیر بن کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو کتنی دلچسپ بات ہے نا سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے اور دوستو احساس کے رشتے دستہ کے محتاج نہیں ہوتے یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں اور بس دوستو یاد رکھنا دنیا کو خوش کرنے کے لئے کبھی بھی رب کی نافرمانی نہ کرنا یقین جانئے جس دنیا کو خوش کرنے کے لئے اس ذات برحق کو اور اس کے احکامات کو بھول جاتے ہیں وہی دنیا آپ کو ایک ہی پل میں پستیوں میں جا پھینکتی ہے یہ دنیا کسی کی قدر نہیں کرتی واللہ نہیں کرتی اس لئے اس ذات کی بات کو فوقیت دے جو قدردان ہے آپ ناقدری سے بچا لیے جائیں گے اللہ نے عطا کرنے کی حد کر دی پرنا کون دیتا ہے کسی کو اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ بزرگ بھی لازمی کر دیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایمن فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے روزانہ ہے ایسی خوبصورت ویڈیوز کی حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہم ہی کہتے ہیں سید احسان آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہوگا آپ کا حامیون آسر موسیقا موسیقا